ہمارے رشتے میں تمہاری اور اپنی بات کر رہی ہوں تم جانتی ہو مجھے گھومنے پھرنے کا کوئی شوق نہیں ہے ہرے یہ کیا بات ہوئی آپ کو شوق نہیں تو مطلب میں بھی نہیں انجوائی کروں ٹھیک ہے تمہیں جہاں جانے چلی جاؤ میں تمہیں نہیں روک سکتا کتنے خودگرز ہیں آپ کاشیف یہ خودگرز ہی نہیں ہے مجھے پسند نہیں ہے گھومنے پھرنا کاشیف اگر یہ بات آپ پہلے کہتے ہیں تو سوٹ بھی کرتی لیکن اب آپ اکیلے نہیں ہیں میں بھی آپ کی زندگی کا حصہ ہوں اور جو بات آپ کی مجھے تکلیف دے اسے آپ کو بدلنا ہوگا کیوں میہ بیوی ایک دوسرے کو بدلے بگر نہیں رہ سکتے یا ایک دوسرے سے ایک سکتے بگر ایک چھت کے نیچے نہیں رہ سکتے ایڈجیسمنٹ کرنی پڑتی ہے کاشیف فائن تو اس بار تم ایڈجیسمنٹ کر لو نیکس ٹھے ہم چلے جائیں نوووے ہم آج ہی رات ڈینر پہ جا رہے ہیں اور مجھے کوئی ایک سیوز نہیں سننا پہچک 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 ہی لو ہلو ہلو جنت کیسی ہو عبداللہ کیسا ہے میں ٹھیک ہوں عبداللہ بھی ٹھیک ہے اچھا میں سائم کو کہہ رہتی ہم کلیا پر سے تمہارے ترل چکر لگیں ہاں ضرور آو لیکن اب شام کو آنا ہوگا کیوں خیریت دن میں کوئی مسئلہ ہے کیا مہک مجھے ایک فیکٹری میں جاب مل گئی ہے سٹیچنگ یونٹ کی ہیٹ کی جاب ملی ہے ایلی واؤ کانگریچولیشنز ہاں میں یہ خوشی تم لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی اللہ تعالیٰ تمہیں بہت کامیابیاں ترقیان دے آمین بس میں ایک دعا کرنا ہوں کہ اب میں کبھی نہ لڑکھ رہا ہوں کبھی عمت نہ ہاروں انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا اچھا میں عبداللہ کا فیڈر بنا رہی ہوں پھر تم سے بات کرتی چلو ٹھیک ہے اپنا خیال رکھنا خدا حافظ خدا حافظ موسیقی 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 اتنے دنوں سے کہاں تھے آپ اتنی پریشان ہو لی تھی میں آپ نے فون بھی نہیں کیا اور آپ خود بھی نہیں آئے یہ کوئی اچھی بات توڑی ہے بس سبر تو کرو یا پہلے ہی سر میں درد ہو رہے سانس لے گا تمہارے ہاتھ کی چائے پیوں گا تو کچھ بولنے یہ قابل ہوں گا تو بتا بھی دیجئے نا ایسی کیا بات ہوئی ہے کچھ نہیں بس وہ بتایا تھا نا تمہیں ایک نیا تام شروع کی ہے اسی کے چھنجڑوں میں لگا ہوئی تھا ایسا کیا ہو کیا کوئی پریشانی والی بات ہے کیا کچھ نہیں کام ہے چلتا رہتا ہے تم پرشان نہیں ہو چھوڑا سا پاولا میں ہو جائے گا کیسے پریشان نہیں ہو ایک طرف آپ مجھے اپنا کہتے ہیں اور دوسری لمحے پر آیا کر دیتے ہیں بتائیے مجھے کیا ہو یہی موقع ہے بیٹا شفقت نکلوا لے اس سے پیسہ جتنا نکلوا سکتا اسرار بھی تو خود کر رہی ہے اچھا ہے زبانے یہ بھی پتا چل جائے گا کہ کتنے پانی میں اور کتنے پکے دعوے ہیں اس کے بکا بھی دیجے پریشان ہو رہی ہوئے ہم؟ اے پا با کچھ نہیں کاروبار ہے چیزیں چلتی رہتی ہیں کام کا جوش تھا عمر کیا ہوا نہیں تھا بس شروع کر دیا اندازہ تھا نہیں میرے پارٹنر کی ڈیمانڈ ہو گئی کہ اچھے لیبل پر کرتے ہیں باہو اور پیسہ لگے اور وہ ٹھہرا بڑا آدمی اس نے اپنے حصے کے تو پیسے کر لیے بس میرے حصے کے پچاس زار تھوڑا سوڑ ہیں ایر ٹینشن کی بات نہیں ہے وہ بھی ہو جائیں گے بس تھوڑی سی یہ پریشانی ہے کہ بھر دو دن میں میں نے پیسے نہیں کیے تو جو انٹرس کیا ہوگا ہے اور ریڈی وہ نہیں ٹھوڑ جائے کیسے ٹھوڑ چاہے گی ایسے ٹھوڑ چاہے گی خاروبار میں ہو جاتا ہے دوپ جاتے ہیں پیسے آپ پریشان نہ ہو آپ چاہے پیچھے میں بھی آگا اب یہ کہاں چلی گئی یہ رکھ لیجائے جب آپ کے پاس ہوں گے واپس دے دیجئے گا کیا ہو گیا تمہیں اس لیے تھوڑی تمہیں بتایا ہے کہ تم سے پیسے لے لوں حد ہو گئی تو تم بار بار زد کیے جا لیں گی تو بتا دیا میں نے تمہیں اپنا سمجھ گئے پر میں تم سے پیسے کیسے لے سکتا ہوں ایک طرف آپ مجھے اپنا کہتے ہیں سارے زندگی ساتھ نہیں بھانی کے وعدے کیاں آپ مجھ سے اور میں اس مشکل وقت میں آپ کو اکیلا چھوڑ دکھوں یہ کیسے ہو سکتے ہیں سب ٹھیک ہے مگر میں تم سے پیسے نہیں لے سکتا اب مو تو نہ بناو پلیز اچھا لے لیتا اب تو مسکراؤ لیکن ایک شرط ہے کیا جیسے میرا کام سیٹ ہو جائے گا واپس ممانا دبل ہوں گی چھار بناوا پلیز اور گیفٹ بھی نہیں چوکب چائے کیسے ہیں ہمیشہ کی طرح اچھی چائے بیٹا تو تھکا ہوا ہوگا اس لیے مانا کر رہا ہوگا کہیں سے حل چلا کر تو نہیں آرہے وہ جو تھک گئے ہوں گے بہانے ہیں ان کے یہ صرف بہانے مگر بیوی سے کیوں بہانے کرے گا کیونکہ انہیں میں پسند ہی نہیں خوامہ خاکہ وہم نہ کرو بیٹا میں اسے جانتی ہوں بیٹا ہے وہ میرا آپ لوگوں کے کہنے پر میں آپ کے خاندان والوں کی دعوتوں میں جاتی ہوں نا میں نے کبھی کوئی بہانہ کیا نہیں اور شابانہ چچی کی دفعہ تو مجھے بخار تھا لیکن کاشف کے کہنے پہ میں فوراں تیار ہوگئے اور ایک وہ ہے اتنے پیار سے انہیں کہہ رہی ہوں کہ ڈینر پہ چلتے ہیں لیکن مجال ہے کہ جون ان کے کان پہ رہن جائے اچھا تم تیاری کرو میں جا کر بات کرتا ہوں جی اب آپ ہی ان سے بات کیجئے گا کیونکہ میں تو بات کر کر کے تھک چکی ہوں بیٹا کیوں اپنا جی جلاتی ہو جا تم تیاری کرو میں بات کرتا ہوں جا کیا کر رہا ہے یہ لڑکا رکھتا ہی ہمیں صدیقی صاحب کے سامنے شرمندہ کروائے گا کیا بات ہے بیٹا آج اپنی ماں سے ملے لی اور سیدھے کمرے میں چلے آئے ارے امی بس دھکن محسوس ہو رہی تھی میں نے سوچا کوٹ وغیرہ چینج کر کے آنام صاحب سے ملتا ہوں اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنی ماں سے نامیں اس پوری دنیا میں میرا آپ کی سوا اور رہی کو دوست بھی اور ماں بھی تمہارے سوا بھی میرا کوئی نہیں ہے میری پوری زندگی کی جمعہ پونجیا تمہا اور جب سے تم نے محقری کیا نا میں تو بالکل اکیلی ہوگا امی آپ تھوڑے دن کے لئے اسلامباد کھا لگے بس کیونے چلے جاتی ہیں میں کچھ گھنٹیں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی اور تم اتنی دور جانے کی بات کر رہے ہو دور تو میں اپنی نہیں رہ سکتا بس میں نے سوچا آپ وہ ہوا تبدیل ہو جائے گی آپ کا موت بدل جائے گا میرا دل تو تمہارے میت کا رہتا ہے کہ میرے بچے نے کیا کھایا کیا پیا اچھا چھوو تم وہاں دھولو میں نے تمہارے لیے پسند کے سمو سے بنائے وہ بھی آلو کے اور چائے بھی دم کرنے رکھتی ہے چلو آج بہت ڈیٹھا ہے یہ رنکی کچھ بھی کر لو پر اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا اگر یہ منحوس نہیں مانی تو میرے ہوت تو کچھ بھی نہیں لگے گا کیسے مناؤں اسے کچھ تو کرنا ہوگا مجھے ہاں اس کے باپ کی وسیعت لیکن اس پر تو زمان سامپ بن کر بیٹھا ہے کسی نہ کسی طرح اگر میں نے اسے مناؤں بھی لیا تو میرے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ زمان خود ہوگا کچھ تو ایسا کرنا ہوگا کہ سامپ بھی مر جائے اور لاتھی بھی نہ ٹوٹے کیوں زید لگا بیٹھے ہو بیٹا میں زید نہیں کر رہا ہوں زید تو آپ نے کی تھی میں تو پس اپنے دل کی کہہ جب دل ہی نہیں چاہ رہا جانے کا تو کیسے چل جو اپنے دل کو سمجھاؤ کیا جواب دوں گی میں صدیقی بھائی کو یہ تو آپ کو پہلے سوچنا چاہیئے تھا شادی کیلئے ہاں کی تھی تب شادی کس فرض کو دبھاؤ بھی کتنی عجیب بات ہے نمی آپ کو دوسروں کے فرض تو یاد ہیں لیکن ابتہ فرض آپ بھول گئی لگتا ہے اس لڑکی کا فرض ابھی تک تمہارے سر سے نہیں ہوترا وہ بہت نہیں ہے جیتی جاتی ایک لڑکی پتہ نہیں جیتی جاتی بھی ہے یا کبھی کے مرکب میں وہ کورٹ سے کمی کیا ہوگئے آپ کو صلاح کے لئے اگر اچھی بات نہیں نکال سکتی تو کم سے کم بری بات تو نہ نکالیں کیا پتہ یہ وقت قبولیت کا ہو تو اچھا یہ کہ یہ قبولیت کا وقت ہو اور مجھے موت آ جائے ذرا احساس نہیں ہے تمہیں اپنی ماتا پلیز اب آپ ناراض مت ہو چرا جاؤں گا میں چھا پچ بٹا دیکھو اگر تم اس لڑکی کو بھوج ہوگے نا تو تم سبینہ کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی گزارا گے اتنا بڑا چھو اتنا بڑا دھوکا جب ان کا بیٹا اس لڑکی کو بھولا ہی نہیں تھا تو کیوں انہوں نے مجھے اس کے پلے بان دیا اس سب میں میرا کیا کسور تھا آنٹی یہ آپ نے ٹھیک نہیں کیا اور کاشیر تمہیں تو میں دیکھ لوں گی یہ تو بہت اچھی بات ہے منہ عبداللہ کی وجہ سے وہ ہمیشہ پریشانی رہتی تھی اب خود کی جوب لگ گئے تو کسی کے آگے ہاتھ بھی پھرانے کی ضرورت نہیں پڑے کیوں سے اسے جھنٹ بہت خوددار ہے اپنے زیورات بیچ کے پورا گھر چلاتے بھی کپ ہی کسی سے کچھ مانگا بھی نہیں کتنے عجیب بات ہے نا جس کے باپ کا یہ سب کچھ ہے وہ در بدر گھوم رہی ہے اور ہم لوگ یہاں جھنٹ کی شخصیت میں کمینا ہو جاتی وہ پوری ہو جائے گا اور اس کا اعتماد بہت ہے لیکن عبداللہ عبداللہ کا کیا ہوگا جنت عبداللہ کو کہاں چھوڑ کے جائے گا یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں میں نے بھی نہیں سوچا اور نایم میں نے جنت سے پوچھا ہم نے جنت کے لئے کچھ تو کرنا ہوگا اببو سا بات کریں ہمیں نہیں نہیں وہ کبھی نہیں مانتے مجھے رکھتا ہے کہ وہ دن دونوں کے لئے مجھے سکتے ہیں بگر تو پھر ٹھیک ہے سوانٹی آپ کو ہماری ہیلپ کرنی ہوگی میں یہ مدد کر سکتا سائم مجھے روز وہاں صبح میں چھوڑ دیا کرے گا اور شامعہ پک کر لیا کرے گا میں سوان کو کیا کرنے ہوگی آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت میں ہے آپ کو بس ان سے چھپانی ہوگی یہ بات لیز سب آنٹی آپ کو ہماری ہیلپ کرنی ہوگی یہ بہت مشکل ہے سانی پلیز سر یہ مجھے کیا ہوگی اس سے پہلے تو میں نے کبھی بھی کسی کے لئے اس طرح نہیں سوچا باتچیت کی پانینے سے کسی آلہ خاندان کی لڑکی لگتی ہے پدا نہیں کیا مجبوری ہوگی کہ اتنی معمولی نوکری کے لئے راضی ہوگی ضرور وقت کی ماری ہوگی موسیقی